پاکستان دی بیٹی ہو کہ میں پلیز دی مدد کر رہا ہوں تو پاکستان دی بیٹی نواز صلاح ملتا ہے جب گایا جائے راتی بھی ہونا میرے تے حملہ کیتا ہے میں ون فائیب تے کال بھی کیتا ہے میرے کار پلیز آئی ہونا میرے کوئی نہیں سنی بے صاحب تو پہلو تو ڈی ایس پی گرفتار کرو کہ میرا نام ایشو کیوں کیتا گیا ایک میں اپلیکیشن تے لے کے دے رہی ہے کہ میرا نام اوٹ نہیں کرنا چاہیدہ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پریم ٹیک میڈیا اور میں ہوں آپ کی میز پانس سلمہ عزیز ناظرین ہم اس وقت اسلامبال پریس کلپ کے سامنے کھڑے ہیں اور یہاں پر یہ خاتون آئی ہیں جو وزیراعظم عمران خان صاحب کو اور ڈی ایس پی نشیرہ کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں آئیے ہم آپ کی ان سے بات کرواتے ہیں اسلام علیکم جی کیا نام آپ کا بشتہ بی بی کیوں آپ یہاں آئی ہیں میں پلیز دی مدد ہی کی تی ہے سہولتکار گرفتار کرانا چاہیے دی ساں گھنگ دی ایس پی نشیرہ ورکا حاشم گجر صاحب نے سہولتکارانو بلا کے اٹھانے دے میں نے بلا کے انہوں نے داموں سامنا میرے نہ کروا دیتا ہے وہ سہولتکار میرے دیڑے نے میرے اور میرے بچے اور میرے میرے میاں دے وہ پچھے پہ گیا نے جاندہ خطرہ ہے میں ڈی آئی جی نو سی پیو صاحب نو سارے نو ڈی آئی جی صاحب نو سارے نو اپلیکشنہ دین دی رہی ہیں میرا کوشش نہیں بنیا لہٰذا میں اپنے بچے نو لائے کہ آئی جی دے سامنے گیردے بیٹھی رہی ہیں دو دن میرا کوشش نہیں بنیا میں آج ایتھے آئی ہیں کہ میں نو انساب چاہیے دی ایس پی گھردار نو گرفتار کرنا چاہیے دا انہیں میں کیا سکے میرا نام ایشو نہیں ہونا چاہیے دا آپ نے کچھ ڈکیتوں کے گروپ کو جو ہے وہ پولیس کے سامنے ایڈنٹیفائی کیا اور پولیس کو آپ نے یہ بتایا کہ میرا نام سیغیراز میں رکھا جائے جبکہ اس ڈی ایس پی نے ان ڈکیتوں کے سامنے آپ کو اپن کر دیا اس کے بعد سے آپ کو دھمکایا جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے راتی بھی ہونا میرے تحملہ کیتا ہے میں ون فائیب تیک آلوی کیتی ہے میرے کار پلیس آئی ہونا میرے کوئی نہیں سنی میں صبح بچہ لے گئی تھی آگئی ہیں کہ جو مرنا ہے تو یہ تھے یہ کیونکہ انصاف چاہید ہے مینو کہ ایک پاکستان دی بیٹی ہو کہ میں پلیس دی مدد کر رہا ہوں کہ پاکستان دی بیٹی وہاں سیلا ملتا ہے مینو انصاف چاہید ہے بس میں مران خانو یہی کہنے کہ مینو انصاف چاہید ہے آپ کے کتنے بچے ہیں میرے ماشاء اللہ چھے بچے ہیں اور شوہر بھی آپ کے ساتھ ہیں نہیں شوہر نہیں لوگ چھپ کر رہ رہے آج آئی دا ہوئی تو آپ کیسے جانتی ہیں ان لوگوں کو جو کہ یہ ڈکیٹ تھے یا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ لوگ ڈکیٹیاں کرتے ہیں آپ ہمیں یہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے کوئی بچہ اغوا کیا اس کو اس کی فروخت کر دی اور پھر وہ ملک سے باہر اس کو لے گیا وہ بتائیے ذرا ڈکیٹ کے اندر سرگنا سان اللہ جنہیں آزدباد سات سال پہلے بچہ یارہ سالہ نام مسوم غواہ کر کے توان لے کے بارے انہیں ملک فرار ہو گیا اس تو بعد وہ دالتا بری ہو گیا تو اس تو بعد ان نے ڈکیٹیاں کرنے شروع کر دی لہٰذا سان اللہ جنہیں میرا سکا بائی ہے تو سہولت کا جنہیں میرے رشتے دار نے اس واسطے میں پلیس دی مدد کی تھی ہے کہ پلیس انہوں نے بندہ بنائے تھی انہوں نے گرفتار کرے کہ ڈکیٹ گینگ انج کیوں کر دی منہوں پلیس دی مدد بھی چاہی دی ہیں منہوں نے انہوں نے بچے آن دی تھی اپنی زندگی تا خطرہ ہے میرا نام ایشو کیوں کیتا گیا کیونکہ ایک قانون نہیں ایک میں اپلیگیشن تا لے کے دے رہی ہے کہ میرا نام اوٹ نہیں کرنا چاہی دا انہیں میرے لہن دا واق جود ہی اوٹ کیتا ہے دوسرا ہے میں میرے بچے آن دا خطرہ ہے میں ایتھو نہیں جانا چاہی دی میرا ہون کوئی کارنے تو کوئی بار نہیں ہے میرا فیلحال آئی جگہ ہے ایتھ ہی مرادی تو ایتھ ہی جیما دی ناظرین دیکھیں یہ پاکستان کی وہ بیٹی ہے جو اپنے فرض کو نبھاتے ہوئے جرم کے نشاندہی میں پولیس کی مدد کرنا چاہ رہی تھی اور انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پولیس کی مدد کرنے کے لیے مجرموں کی نشاندہی کرنے کے لیے درخواست لکھ کر دی اور اس میں باقاعدہ لکھا کہ میرے نام کو سیغہ راز میں رکھا جائے جبکہ پولیس نے ان ڈکیتوں کو بلوا کر ان کا اور ان کا سامنا کروا دیا ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں کچھ بچوں کے اغوا اور ان کے فروخت میں بھی ملوث ہیں اس قدر شدید اور سنگین قسم کے جرائم میں ملوث لوگوں کے سامنے ان شہریوں کو کر دینا کہ جو کہ جرائم کی نشاندہی کرتے ہیں انتہائی غلط فیل ہے پولیس کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے شہریوں کے تحفظ کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور وزیعظم جناب عمران خان صاحب شیخ رشید صاحب آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ کانڈلی اس کیس کا نوٹس لیجئے تاکہ اگر کوئی شہری اپنے فرائض کی انجامدہی کے لیے اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور وہ ان جرائم کی نشاندہی کرتا ہے تو اسے یہ ڈرنا پڑ جائے کہ الٹا وہ چور یا وہ ٹکیت یا وہ مجرم انہی کے پیچھے پڑ جائیں گے تو شہریوں کے تحفظ کی ذمہ داری آپ پر ہے اگر کوئی اس قسم کے جرائم کی ایڈنٹیفیکیشن کر کے مسائل کا شکار کرتا ہے تو اس کے مسئلے کا حل کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اب یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے اس حقیقت کو جاننے کے لیے ہم آپ پر فیصلہ چھوڑتے ہیں اور عوام پر فیصلہ چھوڑتے ہیں کہ کیا قوم کی اس بیٹی کو اپنے اس اچھے عمل پر اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا چاہیے یا نہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ